اسلام علیکم رحمت اللہ سیمپل انیلسیز ڈیپٹھ کتنی ہوتی ہے اور کس طرح کی انفرمیشن ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں آئین بیم سپٹر ایسسٹڈ ایکس پی ایس ایکس پی ایس ڈیپٹھ پروفائلنگ دیکھیں گے اینگل ریزالڈ ایکس پی ایس ایکس پی ایس انسٹرومنٹ اور یہ یہ سارے کا سارا کان جو ڈسکشن ہے یہ افکورس ہم ایک لیکچر میں نہیں کریں گے آج کے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایکس پی ایس سپیکٹرم تک چلے جائیں اگلے لیکچر میں افکورس پھر اسی سیکنس کو ہم فالو اپ کریں گے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایکس پی ایس کیا ہوتا ہے اوکے یہ کہتا ہے کہ ایکس پی ایس سپیکٹرم ایکس پی ایس اس اسی نون ایز الیکٹرون سپیکٹرسکوپی فار کیمیکل انیلیسیز اسی نون ایس ایس ای وائیڈلی یوز تیکنیک to detect and quantify element this is very important اس سے ہم دو کام کر سکتے ہیں کہ کسی سیمپل کے اندر کون سے element موجود ہے it means detect کر سکتے ہیں ان کی پہچان کر سکتے ہیں دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انہیں quantify کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی amount میں موجود ہیں تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایکس پی ایس سے ہم دو کام کرتے ہیں element کی composition بھی دیکھ سکتے ہیں element کی ہم detect بھی کر سکتے ہیں identify بھی کر سکتے ہیں کہ کون سے element ہے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں it provides the chemical state information making it a powerful survey analysis technique یہ ہمیں chemical state کے بارے میں بتاتا ہے کہ کسی سیمپل یا specimen کے اندر کون کون سے chemicals موجود ہیں کون کون سے elements موجود ہیں اور کتنی amount میں موجود ہیں اب اگلی question جو address کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ xps work کیسے کرتا ہے تو working principle اگر ایک لفظ میں ہم کہیں تو وہ یہ ہوگا کہ xps جس principle پہ base کرتا ہے وہ ہے photo electric effect اب اگلا سوال ہی یہ بنتا ہے کہ photo electric effect کیا ہے تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں اور ہم یہاں ابھی آپ discuss کریں گے کہ یہ photo electric effect کیا ہے ہم دو دو پیکٹ جملوں میں ہر ایک چیز کو discuss کریں گے تاکہ ہم چیزوں میں clear نہیں اور زیادہ confusion نہ کریے تو اب جو ہمارے پاس photo electric effect ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ xps ہے اس میں xray as a source stimulus use ہوگا تو xray آتا ہے یہ ہمارا specimen ہے جس کو ہم نے چیک کرنا ہے تو اس specimen کے اوپر جب آکے xray ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو یہاں سے ایک electron نکلتا ہے اور جی electron جس phenomenon سے نکلتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ photo electric effect ہے کیوں؟ کیونکہ photo آ رہا ہے ایک electromagnetic radiation آ رہی ہے اور یہاں پر یہ matter سے interact کیا اور یہاں سے اس نے electron نکال دیا یعنی photo کی وجہ سے electron کے نکل جانے کے عمل کو ہم یہ کہتے ہیں یہ photo electric effect ہے اب یہاں پر یہ بات کرتا ہے کہ جو xray interact کرتا ہے specimen کے ساتھ یہ انتہائی زیادہ depth میں نہیں ہوتا mostly surface سے ہمارے پاس یہ جو photo electric effect scap depth ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے about hander on stem ہوتی ہے یہ اس سے بھی کم ہوتی ہے تو xray کی جو penetration depth ہے یہ کچھ micron تک ہوتی ہے اگر ہم اس اس area کو تھوڑا magnify کر کے یہاں دیکھیں تو یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو xray penetration depth ہے یہ اس area تک ہے یہاں تک ہے which is a few micron لیکن لیکن جو electron photo electric effect سے پیدا ہوتے ہیں وہ تو صرف اس area میں ہیں بہت ہی کم یعنی one nanometer in depth یہاں سے photo electric effect کی وجہ سے electron are extracted اس area سے electron آ رہے ہوتے ہیں اور یہ والا جو area ہوتا ہے اس میں xray جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف electron کی جو atom ہے ان کے electron کی excitation کرتے ہیں یعنی وہ electron atom کے shell سے باہر نہیں جاتے لیکن ایک shell سے دوسرے shell میں excite ہو کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ electron باہر نکل آتے ہیں تو یہ والے electron جو sample سے نکلتے ہیں ان electron کو detector detect کرتا ہے اور اس سے وہ identify کرتا ہے کہ یہ کونسا element موجود ہے اور کونسا کتنی concentration میں ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ آگے جا کے ہم discuss کریں گے لیکن اس slide میں بتانا یہ مقصود تھا کہ photo electric effect ہوتا کیا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کوئی x-ray یا کوئی بھی electromagnetic wave کسی atom سے interact کرتی ہے تو کون کون سے phenomenon ہو سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک item پڑا ہے اور یہاں سے ایک x-ray wave آئی جیسے ہی x-ray آیا تو اس نے اندر والے shell کے اس electron کو hit کیا جیسے ہی اس electron کو hit کیا تو of course x-ray higher energy smaller wavelength electromagnetic wave ہے تو یہ اس electron کو نکال دے گی اب یہ جو electron باہر نکلے گا یہ emitted photo electron ہوگا جو کہ x-ps میں use ہوتا ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں e-s-c-a بھی اسے کہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے یعنی اس کو ہم اس purpose کے لئے use کرتے ہیں لیکن ہوگا کیا کہ جیسے یہ electron باہر نکلے گا تو یہ atom excited state میں ہو جائے گا بے چین ہو جائے گا کیونکہ اس کا ہی کلیکٹرون چلا گیا ہے اب اس بے چینی کو چین میں یعنی چین میں لانے کے لئے اس atom کے پاس دو option ہیں ایک option تو یہ ہے کہ یہ والی جو جگہ خالی ہے یہ fill کرنا چاہتا ہے اس خالی جگہ کو جہاں سے electron نکلا ہے اس کو fill کرنا چاہتا ہے اور یہ filling کر کے یہ سکون میں آ سکتا ہے اور یہ filling ایسے ہو سکتی ہے یہ والا جو electron ہے یہ چونکہ already higher energy state میں ہے تو یہاں سے یہ jump کرے یہاں پر چلا جائے اور اس جگہ پر بیٹھ جائے جیسے یہ jump کرے گا اس جگہ پر بیٹھے گا تو of course یہ higher energy سے low energy میں جا رہا ہے تو اس کی جو extra energy ہے نا اس نے اسے اس electron نے release کرنا ہوگا تو یہ electron جیسے ہی اس جگہ پر جائے گا یہ extra energy release ہوگی in the form of x ray جس کو ہم کہتے ہیں fluorescent x ray یہ xrf ایک الگ ٹیکنیک بنتی ہے جس سے ہم مختلف طرح کی information نکال سکتے ہیں اس کو بھی ہم in depth discuss کریں گے جب xrf کو ہم discuss کریں گے کہ یہ کیسے اور کس طرح کی information دیتا ہے دوسرا یہ excited atom stable position میں ایسے آ سکتا ہے سکون میں ایسے آ سکتا ہے کہ یہ والا جو electron ہے یہ والا جو electron ہے یہ یہاں سے jump کرے اور ادھر چلا جائے of course یہ جب electron یہاں سے jump کرے گا ادھر جائے گا تو ہے تو یہ excited state میں اس atom کے energy زیادہ ہے تو اس کو energy کام کرنے کر کے stability کی طرف آنا ہے تو اس کے پاس دوسرا option یہ ہے کہ یہ جو باہر والا electron ہے نا باہر والا یہ والا جو electron ہے یہ electron باہر چلا جائے اگر یہ electron باہر جائے گا تو of course اس کی energy کام ہوگی stability کی طرف آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ auger electron ہے اور اس کو اس auger electron سے جو information ہم جس technique کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں auger electron spectroscopy AES اس کو بھی ہم الگ سے discuss کریں گے تو یہ total phänomenہ ہے کہ جب کوئی x-ray کسی ایٹم سے interact کرتا ہے تو ایک photo electron کے علاوہ اور دو کونسی چیزیں produce ہو سکتی ہیں اور انہی دو چیزوں کی base پہ دو new technique exist کرتی ہیں characterization technique ان کو بھی ہم discuss کریں گے جب ان کا time آئے گا اب اگلا question یہ پیدا ہوتا ہے کہ why the core electron core electron are the electron in an atom that are not valence electron اور دوسری باج یہ ہے کہ یہ کسی chemical bonding میں participate نہیں کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو electron photo electron نکلتے ہیں جو ہم use کرنا ہے x-ray میں یہ core electron ہوتے ہیں یعنی اندر والے شیل سے نکلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کسی chemical bond میں participate نہیں کر رہے ہوتے اور دوسرا valence electron نہیں ہے تب ہی تو یہ chemical bond میں participate نہیں کر رہے ہوتے core electron are tightly bound to the nucleus the core electron are located close to the nucleus and have binding energies characteristics of their element this is the most important sentence دیکھیں یہ جو electron ہیں نا یہ جو core electron ہیں یہ اس کے نکلیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک binding force سے اور وہ جتنی force ہے اس force کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جتنی energy لگانا پڑے گی وہ binding energy کہلائے گی مثال کے طور پر یہ اور یہ ایک force سے جڑے ہوئے ہیں اور اس force کو ختم کرنے کے لیے ختم کریں گے تو یہ electron نکالیں گے اب یہ جو force ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جتنی energy ضرورت ہوگی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس electron کی binding energy ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو binding energy ہے یہی characteristics ہوتی ہے ہر element کی الگ ہوتی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو electron first shell میں یا second shell میں نوکیلیس کے ہیٹروجن کی نوکیلیس سوری ہیلیم یا آپ یہ کہلیں کہ اکسیجن کی نوکیلیس میں جس force سے اٹریکٹ ہوگا جڑا ہوگا وہی electron اسی shell میں نوکیلیس مختلف ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ نوکیلیس مختلف ہے نوکیلیس پہ چارڈ مختلف ہے تو یہ جو ہر binding energy of an electron ہوتا ہے یہ ہر element کی specific ہوتی ہے xps یہی کرتا ہے کہ یہ جو binding energy ہے نا اس کو measure کرتا ہے چونکہ یہ ہر element کی specific ہوتی ہے تو اس binding energy کی amount سے ہم یہ detect کرتے ہیں کہ یہ کون سا element موجود ہے اسی وجہ سے ہم نے کی ایک